بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ہے آپ سب کو آپ کے اپنے کوکنگ چینل مویز فوڈ سیکریٹ میں مویز آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہو گئے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ فل سے ریسی بھی لے کر جلدی سے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں آج میں آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھنے ہیں تاکہ جلدی جلدی سے یہ ریسی پی شروع کروں جلدی جلدی سے ختم کروں اور جلدی جلدی سے میں کھالوں اور آپ لوگ اپنے کیچن میں جلدی جلدی سے بنائیں یہاں پہ میں نے دیکھیں کیمہ لیا ہے مٹر اور لیڈی چھلے ہوئے ہیں میں کیا کرتا ہوں مٹر چھل کے فریز کر دیتا ہوں تاکہ وہ پکانے میں آسانی ہو ٹیماٹر میں نے کٹ کے رکھنی ہے پیاز بھی کٹی بھی ہے حدیمچے بھی رکھنی ہے لسنند رکھا پیس بھی رکھا ہے ساتھ میں میرے پاس میرا پندورا باکس یعنی کہ سپائسز کا باکس بھی رکھا ہوا ہے یہاں پہ بھگونا رکھ دیا ہے میں نے خلی اس میں جلدی سے تیل شامل کرتا ہوں پہلے یہ آگیا جی تیل سب سے پہلے کریں گے پیاز کو براؤن بس پیاز براؤن ہو گئے یہ جلدی سے اس میں شامل کر دیں گے کیمہ کیونکہ کیمہ کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے اب اس میں شامل کریں گے لسنندرک کا پیس اب اس میں میں شامل کروں گا کچھ کھڑے مسائلیں یہاں پہ میں نے لی ہے دو عدد علائچی تین سے چار عدد لانگ ہے ایک عدد بڑی علائچی ہے اور چار سے پانچ عدد گول والی کالی ملچے ہیں اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گوشت جب پانی شورت ہے اس کو سکھا لیتے ہیں پانی کو ہم نے رائے نہیں کرنا اسی کی ساتھ ہم اس میں مسائلیں بھی شامل کر دیں گے جو ہمارے خوشک مسائلیں جات ہوتے ہیں لال پسی میں میں اس میں شامل کروں گا میں ڈیڑ چمچہ آدھا چمچہ ہلی بوڈر شامل کریں گے اس میں گرم مسائلیں بھی شامل کر دیں گے اسی ٹائم پہ ایک چمچہ بھر کے اور پسہ ہوا دھنیا نمک آ گیا حسبے ذائقہ اب اسی پانی میں جو گوشت کا پانی ہے اسی پانی میں اس مسائلے کی ہم بنائیں کریں گے مسائلہ بندے اس میں شامل کر دیں گے ٹیماتر اور ثابت ہری ملچے ہری ملچے میں ثابت اسے نہیں شامل کروں کیونکہ میں نے اس میں ڈرائے سپیسے سوڑے سے زیادہ شامل کی ہیں اگر آپ مزید اس پیسی چاہتے ہیں تو آپ ہری ملچے کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اس پر یورٹیس آدھا کا پانی شامل کرنا ہے ٹیماتر کو گلانے کے نہیں ہے اور دم مالی آج پہ سے رکھ دینا ہے دس منٹ کے نہیں ہے تاکہ کھیما بھی تھوڑا سا کر جائے اور ٹیماتر بلکل نرم پڑ جائے چلو بھئی دس منٹ ہوگئے یہ دیکھو ہوئے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی الحمدللہ جو اللہ پاک زائقہ ڈال دینا بڑا ہی ایسا زبردست زائقہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشبویں اچھل اچھل کیا رہی ہوتی ہیں ٹیماتر آپ چیک کریں کتنا زبردست سا گل چکا ہے کھانا جب بھی بناونا میری ایک بات ہمیشہ یاد دکھو بسم اللہ سے شروع کرو گروشریف پڑھو برکت بھی ہوگی اور زائقہ تو ایسا آئے گا کہ جو کھائے گا وہ آپ کے ہاتھ کے کھانو کر دیوانہ ہو جائے گا یہ بھنائی اس کی بڑی زبردست اور بہترین سے ہو گئی یہ کیمہ ہے چونکہ کیمہ بڑی جلدی سے گل جاتا زیادہ ٹائم میں ہی لگتا مشین کا کیمہ گلے میں تو بس اب اس میں شامل کرتے ہیں مٹر یہ آگئے جی مٹر تو بس مٹر شامل کرنا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے آدھا کپ مزید پانی اور سلو آنچ میں اسے رکھ دیں گے پکنے کی نہیں مزید دیس میٹ کی نہیں تاکہ مٹر بھی گل جائے کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں بڑا ہی زبردست سوال ہوتا ہے ان کا کہ بھئی اکثر آپ جو ہے کھڑے مسالے اور ٹیمارٹر اور یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ویجیٹیبل بھی شامل کر دیتے ہیں تو اس میں آپ ٹینشن نہ لیں ٹیمارٹر جب آپ ڈالیں گے ٹیمارٹر کو بہت آسانی کلانا تو یہاں پہ دیکھیں میں مٹر کلانے کی نہیں آدھا کپ پانی شامل کر رہا ہوں اس میں بلکل میجر کر کے آدھا کپ لینا ہے پانی اس سے زیادہ نہیں لینا دس میٹ کی نہیں اسے مزید چھوڑ لوں گا میں بلکل ہلکی آج پہ پکنے کی نہیں تاکہ مٹر کر جائے چلیے جی چیک کر لیتے ہیں دس میلٹ ہو گئے دھواں اور خوشبو دونوں صرف مجھے آ رہے ہیں اور ذائقہ بھی مجھے ہی آئے گا آپ لوگوں کو آئے گا جب آپ یہ ریسیپی فالو کر کے اپنے کچھن میں بنائیں گے تو یہاں پہ میں چولہ جلدی سے بند کر دیتا ہوں اوائل دیکھیں بلکل سپریٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ ایک دم پرفیکٹلی اٹس ڈن تو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کی نہیں چھوڑتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں سرونگ ٹائم پہ تو بھائی یہ سرونگ ٹائم یہ میرا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے سبر نہیں ہوتا بس میرا دل کرتا ہے جلدی سے جاؤں اس سے کھانا شروع کر دوں اس کی خوشبو مجھے پاگل کرتی ہے تو بس مجھے دیجئے اجازت جسی نوٹ کے ساتھ کہ اپنا اپنے گھر والوں کا آسپر 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 کا بہت خیال لکھا کریں ملتا ہوں آپ سے اگلی منفرد اور مزید آسی ریسی بی کے ساتھ تینکیو فور ووچنگ می ویڈیوز اللہ حافظ